بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بٹ بٹ ایک قوم ہے جو کشمیر پاکستان اور بھارت میں آباد ہے کشمیر میں مشہور بٹ شخصیت مقبول بٹ شہید کی ہے بٹ پاکستان میں اور بھارت میں بٹ بولا جاتا ہے یہ قوم خود میں کئی گوت رکھتی ہے یہ لوگ کشمیر سے تب نکلنا شروع ہوئے جب ڈوگرا راجبوتوں نے ان کو مسلمان ہونے پر ترہ ترہ کی تکالیف دی اس قوم کے کافی لوگ پنجاب میں آگئے اور یہی اپنا کام کاج کرتے ہیں گجرم والا میں ان کی تداد کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی کافی بٹ لوگ آباد ہیں ان کو کھانے کا بہت شوقین خیال کیا جاتا ہے جوئیہ راجبوتوں کے چھتی شاہی خاندان میں شامل جوئیہ کو قدیم وقع میں بطور جنگل دیس کے آقا بیان کیا گیا ہے اس جنگل دیس کے خطہ میں ہریانہ بٹیانہ بٹنیر ناغور شامل ہیں وہ دہیہ جن کا نام عموماً ان کے نام سے مسلک کیا جاتا ہے کے ساتھ مشترکہ طور پر دریائے سندھ اور ستلج کے مقام اتصال کے قریب رہتے ہیں کوئی سات سو قبل انہیں دریائے سندھ کی پٹی سے باہر نکال دیا گیا باغڑ علاقوں میں بٹیوں نے انہیں جزون اپنا تابع کر لیا سولویں صدی کے وسط میں راٹھور خاندانوں نے اپنی کھوئی ہوئی ازادی دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں انہیں بیکہ نیر کے جوئیہ علاقے سے باہر نکال دیا کرنل ٹار کہتا ہے کہ راج پود اس علاقے میں شمشیر و جنگ لائے جس سے انہوں نے اسے سہرہ بنا کر رکھ دیا تب سے یہ ویران ہے اور جوئیہ کا نام بھی غائب ہو چکا ہے پھر بھی متعد قصبات کے اثار ایک بائید اہد قدیم کے گواہ ہیں تاہم جوئیہ غائب نہیں ہوئے تھے وہ اب بھی سطل کے کناروں پر سرحد سے لے کر نیچے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اس کے سنگم تک آباد ہیں بہرال بھٹی نے انہیں کروڑ سے باہر واپس موڑ دیا اور جب ان کی املاق ریاست بہاولپور کا ایک حصہ بن کر رہ گئی تو وہ اپنی نیم خودمختاری سے محروم ہو گئے اور بھٹنیر کے این نیچے دریائے گگر کے بیٹ پر اپنے قدیم مسکن بیکہ نیر میں آباد ہیں لاہور فیروزپور کے وسط اور ستلج اور ڈیراجاد مزفرگڑ کے زیرین سندھ پر ان کی تعداد ناکافی نہیں ہے ان کی مجموعی تعداد کے تقریباً ایک تہائی نے خود کو بطور جٹ لکھوایا ملتان بار آج بھی جوئیہ بار کے طور پر جانی جاتی ہے جنرل کیتھم کہتے ہیں کہ ان کی کچھ تعداد کوہ نمک جود کے پہاڑوں میں بھی پائی گئی وہ انہیں پائنٹی کے اہد یعنی چار سو پچاس قبل مسیح میں ہندوستان کے جنگجو طبقے جودیا یا یودیا سے ملاتے ہیں واقعہ شاہ پور میں تقریباً ستائیس سو جوئیہ نظر آتے ہیں لیکن پائنٹی کے جودیا شاید زیادہ غالباً طور پر مجودہ کھمبہ ہیں جن کا اصل قبائل نام جدرہ بتایا جاتا ہے وہ کھبہ محض ایک لقب ہے ستلوج حسار کے کھبہ اپنا سلسلہ نصب مظفرگر کے ازاد حکمرانوں سے جوڑتے ہیں ان کا یہ رتبہ آنے والی نسلوں نے تین سو برس تک برقرار رکھا چنانچہ جنوب بلوچی بمرحلہ وادی سندھ چنافس ستلوج میں پھیل گئے جبکہ ڈیرہ غازی خان کے قبائل اپنی پہاڑیوں سے اتر کر نیچے بچھار یا دامنگ کو میں آئے ایک جٹ عبادی کو بے گھر کر کے دریاء سے نیچے کی جانب دھکیلہ جہاں پر وہ آج ان قطعات میں بھی عبادی کا ایک اہم انصر ہیں جس پر بلوچیوں کی ملکیت ہے پندرہ سو پچپن میں جب ہمائیوں دوسری مرتبہ انڈیا میں بطور فاتح آیا تو بلوچیوں کا ایک بہت بڑا جتھا ان کے ساتھ تھا حالانکہ ان سے قبل وہ بلوچ داستان کے عظیم رند ہیرو میر چاکر کی زیر قیادر شکست سے دوچار ہوتے ہوئے اسے بہت پریشان کر چکے تھے کہتے ہیں کہ اس جتھے میں مرگزی طور پر لگاری دریشک گوپانگ اور جتوئی شامل تھے انجام کار میر چاکر منٹ گمری میں رہنے لگا جہاں اسے مہربان حاکم نے ایک خاصا بڑا خطہ جس پر اب بھی بلوچی آباد اتا کیا وہ وہیں فوت ہوا اور ستگرہ یعنی زلہ اکارہ میں دفن کیا گیا ستگرہ زلہ اکارہ کا قدیم نام ہے یہ امکان ہے کہ صوبہ کے مشرق زلہ کے متعد بلوچ نو آبادیاں ہمائیوں کے ملازمین کی ہوں بلوچیوں کے قبیلوں کی تنظیم اب بھی ہماری جنوبی سرح سے لے کر در شمال میں وڈیروں کے درمیان سرحد تک بسیط ہے زیادہ تر حصے پہاڑیوں اور ان کے فوراں بعد کی زمینوں تک محدود ہیں لیکن دریائے سندھ کے مشرق کی طرف راجنپور کے نوا میں پھیلی ہوئی ہیں دونوں دیروں اور دریائے سندھ کے ساری دریائے زمینوں میں بھی کافی بڑا بلوچ انصر موجود ہے خصوصاً دیرہ غازی گھان کے جنوبی شمالی حصہ میں دیرہ اسمائل کی سرحد سے ذرا اوپر جبکہ بہاول پر مظفرگاڑ میں کل آبادی کے تناسب میں وہ کافی زیادہ ہیں ملتان میں دریائے ستلج پر راوی کے شمال کی طرف منٹ گمری میں اور جنگ میں جہلم کے ساتھ چناب کے دائیں کنارے پر اور شاہ پور میں دریائے جہلم کے ساتھ ان کے پاس خاصے بڑے علاقے موجود ہیں لیکن زلہ دیرہ غازی خان سے باہر اور در حقیقت اس زلہ کی دریائے سرحد کی ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ بلوچ پناکزین کئی قبائلی سرداروں کے متین نہیں وہ بحثیت مجموعی قوم کے سیاسی تنظیم سے خارج ہیں وہ اپنے پڑوسیوں میں ممتاز حصہ نہیں رکھتے جو ڈیرہ غازی خان کے منظم قبائل کو حاصل ہے ان میں سے متعد نسبتاً حالیہ وقتوں میں اپنی موجودہ مقبوضہ ارازی میں جوئیہ کا باپ بنا جوئیہ کے پرورش اپنے نتھیال میں بطور ہندو ہی ہوئی جبکہ اس کا باپ ایک مسلمان تھا اور اس نے نل کے ساتھ نکاہ کیا چنانچہ جوئیہ کے بچوں کو جببو، اسنگ، فسنگ اور ساہن پال ہندو نام دیے گئے جوئیہ ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کے ہی اولاد ہونے کا دعویہ کرتے ہیں جوئیہ بحثیت قبیلہ شہر فرید کے رئیس علی خان کے لکھویرہ کو اپنا سردار مانتے ہیں ملتان کے جوئیہ بھی اس کے مطی ہیں کوئی چوری کرنے والا جوئیہ اپنے سردار کے سامنے لازمان اقبال جرم کر لیتا ہے لکھویرہ، بھدیرہ، غازی، خانہ، دولتانہ، کمیرہ، منگھیر شاکھیں نیکو رسم پر عمل کرتے ہیں اس رسم میں دو دنبو کو زبا کر کے ان کے گوشت سے پلاو بنانا اور جدہ امجد اللہ دتا کے نام پر خیرات کیا جاتا ہے اللہ دتا نے ایک موقع پر پچاس حملہ آور بلوچوں کا تنہا مقابلہ کیا اللہ دتا تو مارا گیا لیکن اس کی شجاعت کی یاد اب بھی اس رسم و نیک کی صورت میں منائی جاتی ہے جوئیہ بہادر لیکن وٹووں کی طرح چوری کیا دی ہیں سماجی اعتبار سے لکھویرہ شاہ کا رتبہ سب سے بلند ہے قبیلہ گھوڑوں مویشیوں کا دل دادہ ہے کوئی بھی جوئیہ کھیت میں حل چلانے میں آر محسوس نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص زراد چھوڑ کر کوئی تجاری یا دستکاری اختیار کر لے تو جوئیہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرتا جوئیوں کی چھالی مرکزی شاہیں شمار کی گئی ہیں جن میں سے مدرجہ زیل اہم ہے لکھویرہ دولتانہ بدیر نہالکہ غازی خانہ جلوانہ زیادہ در شاہوں کے نام اپنے اپنے مورسے آلہ کے نام پر ہیں منٹ گمبری میں جوئیوں کی زراد پیشہ راجبوتوں کے طور پر شمار کیا جاتا ہے وہاں ان کی مدرجہ زیل شاہیں ہیں اکو کے بہلانہ بھٹی فروز کے اور حسن کے جمیر جندک کے بازی اور ملتان میں سبو سہول کا صدیر در حقیقت ملتان اور منٹ گمبری میں دونوں ازلاع میں جوئیہ بطور جٹ اور بطور راجبوت ہی ملتے ہیں منٹ گمبری میں کھرلوں اور ہندو کمبوں کا ایک ایک زراد پیشہ جوئیہ قبیلہ بھی ہے چینہ شاہ پور میں ملنے والا ایک زراد پیشہ قبیلہ ہے عمرت سر میں انہیں زراد پیشہ جٹوں کے طور پر بھی شمار کیا گیا ہے چینہ بلا شبہ سیالکوٹ اور گجرانوالا کے چینہ سے جدا ہیں سیالکوٹ میں چینہ کی موجودگی اس عمر سے آیا ہوتی ہے کہ زلہ میں جام کی قصبہ ایک چینہ جٹ نے بنایا تھا جو سندھ سے آیا اور جام کا لقب برقرار رکھا جام سندھ کا چودری ہے تاہم اگر چینہ جٹ چناب کے کنارے سیالکوٹ تک پھیل گیا تو یہ بات دلچسپی کے حامل ہے کہ وہ درمیانی اضلاع میں کیوں نہیں ملتے چینہ میاں والی اور ریاست بہاولپور میں موجود ہیں ریاست بہاولپور میں زیادہ تر منچناباد کارداری میں ہی موجود ہیں اور وہاں ان کی تین شاخیں ہیں تاریکہ مہر مکہ اور آزمیکہ یہ تینوں مالک زمین جبکہ دیگر مزارے ہیں نصب نامے کے مطابق وٹوں کی قرابتدار ہیں یعنی اچھر کے دو بیٹے جے پال اور راج پال جے پال کی اولاد سے چینہ نسل نے پروان پایا اور راج پال کی نسل سے وٹوں نے چینہ کی اٹھارویں پیڑی میں پھیرو نے بابا فرید کی ہاتھ پر اسلام قبول کیا چینہ جفاکش اور حوصلہ مند لوگ ہیں مگر پیشاور چور بھی ہیں البتہ وہ سیدوں فقیروں یا مراسیوں کا مال نہیں چراتے جس کی وجہ صرف بد دعا کا خوف ہے چینے وٹوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا قبیلہ ہونے کے باوجود ان کی بالا دستی قبول نہیں کرتے اگر وٹوں کسی چینے کی ایک بھینس چرا لے تو وہ جواب میں وٹوں کی پانچ بھینسیں چوری کرے گا یہ معلومات اٹھارہ سو بیاسی کی تصنیف کے مطابق جو مردم شماری کے لیے اکٹھی کی گئی اور جسے انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا سے حاصل کی گئی چیما چیما پنجاب کے سب سے بڑے جٹ قبائل میں سے ایک ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی پچیس پشتیں قبل ان کا جدہ امجد چیما ایک چوہان راجپوت اس وقت دیلی سے فرار ہو کر جب وہ محمد غوری کے رائے تنور یا پرتوی راج کو شکست دی چیما پہلے کانگڑا اور پھر امرت سر گیا جہاں اس کے بیٹے چھوٹو لال نے علاؤ دین کے احد میں بیاس کے کنارے ایک گاؤں عباد کیا اس کے پوتے کا نام رانگ کینگ تھا اور اس کے آٹھ بیٹے میں سے سب سے چھوٹا بیٹا دھول ان کا موجودہ قبیلچوں کا جدہ امجد تھا دوگل محتل نگارہ اور چیما چیموں کی شادی بیعہ کی رسوم ساہی جٹوں کے زمن میں بیان کی گئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی رسوم برہمنوں کی بجائے جوگی ادا کرتے تھے مگر آج کل یہ کام بھنیا پروہت کرتے ہیں چیمیں ایک طاقت اور متحد مگر جھگڑالو قبیلہ ہے وہ قبیلے کے اندر شادیاں کرنے کے علاوہ پروسیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں قبیلے کے بڑے حصے نے فروش شاہ اور اور اندر کے اہد میں اسلام قبول کیا لیکن زیادہ تر نے اپنی پرانی رسوم کو برقرار رکھا سیاد گوڑ میں ان کی تدا سب سے زیادہ ہے مگر گجران والا میں بھی بیالیس دہات کے مالک ہیں اور مشرق و مغرب کی جانب پھیل گئے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قبیلے کا نام ان کے سب سے چھوٹے قبیلے کے نام پر ہے جو دھول کی اولاد ہے موسیقی